اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی چکن سینوچ کی ریسپی بہت مزے کہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور برکل ایزی سی آسان سی ریسپی ہے بنانی بہت ہی آسان ہے یہ تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے پین اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون سے بھی تھوڑا سا کم ہم نے آئل ڈال دیا ہے چاہیں تو بٹر ڈال لیں اور ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے وان ٹیسپون لہسن چاپ کیا ہوا اس کو ذرا سا سوتے کریں گے اچھی سی سمیل لانے تک اس کے اندر اب ہم نے ڈال دیا ہے یہ چکن چکن ہم نے ون کپ سے تھوڑا سا زیادہ تھا بون لیسٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور اس کو ہم روست کریں گے اچھی طرح سے تاکہ اس میں اچھی سی سمیل لانے لگ جائے اور یہ فل فلیم پہ ہم نے اس وقت کیا ہے اس کو ایک سے دو منٹ اس کو ہم نے پکایا تھا اور اس میں گرین چلیز ڈال دی ہیں بلکل باری ایک پھائن چاپ کی ہوئی وان ٹیسپون اب ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے پھر ہم کریں گے کک اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے وائٹ فلار میدہ ہم نے لیا ہے وان ٹیبل سپون اس کو ہم روست کریں گے ذرا سا ایک منٹ کے لیے سلو فلیم ہے اس وقت تو جیسے ہی یہ ذرا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی ہاف کپ تو اب یہ ہماری وائٹ ساوس تیار ہو جائے گی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اسی پانی کے اندر اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے کک کرنا ہے سلو فلیم پہ تو یہ کافی حد تک ڈرائی ڈرائی ہو چکا ہے چکن ہمارا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب چکن کا پاورڈر چکن پاورڈر اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور تو اس کو ہم نے ڈالا تو یہ ہمیں زیادہ ہی ڈرائی لگنے لگ گیا تو اس کے اندر ذرا سا ہم اور پانی ایڈ کر لیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب اور ساتھ ہی ہم نے گجریں ایڈ کر دی ہیں اس میں گریٹ کی ہوئی ہاف کپ تو گجروں کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اس میں کیونکہ گجریں ذرا ہارڈ ہوتی ہیں تو ایک سے دو منٹ پتانے کے بعد سلو پلیم پہ یہ سارا کام کرنا ہے اور یہ ہم نے ڈال دیا اس میں بند کو بھی یہ بھی ہاف کپ اور بھی کوئی ویجیٹیبلز ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں وان ٹی سپون اس میں ہم نے موٹی کٹی ہوئی کالی مرچے ڈال دی اور اس میں ہم تقریباً وان ٹیبل سپون ڈال دیں گے یہ سویا سوس نمک ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اور اب اس کو درا سا مکس کریں گے سلو پلیم پہ ہی اور اس کو اب چیک کر لیں گے اس میں نمک مرچ وغیرہ کا ٹیسٹ تو چیک کرنے کے بعد اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے فیلنگ ہماری تیار ہو چکی ہے نمک مرچ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے تو تھنڈا کرنے کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں اور ہم اب سینوچ تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے بریڈ لی ہے بلکل فریش والی اس کے کنارے بھی بہت فریش ہیں تو اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے یا ہارڈ ہیں تو اس کے اوپر ذرا سا پانی لگا لیں بریڈ کے اوپر اس کو ذرا سا فولڈ کر کے دیکھ لیں تو اس کے لیے اگر فریش ہو بریڈ تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اس کے اندر ہم فیلنگ کو رکھ لیں گے اور اس کو دونوں سائیڈوں سے دبا دیں گے اچھی طرح سے جو اس کے اندر فیلنگ ہے اس کے اندر ہم نے وائٹ سوس بنائی تھی وہ اس کو چپکنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی زیادہ اس میں مشکل نہیں آئے گی چپکنے کے لیے تو یہ اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں سے چپک چکا ہے تو یہ ہمارا ایک سینوچ تیار ہو چکا تو اس کو اب ہم رکھیں گے سائیڈ پہ سارے ہی اسی طرح سے بنا لیں گے تو یہ اتنے سارے سینوچ کے اندر یہ ہماری فیلنگ پوری آ چکی ہے دیسگی ہم نے لیا ہے تقریباً وان ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ہم نے طوے پہ لگا دیا ہے چاہے تو پین میں بنا لیں اور فلیم کو ہم نے بلکل سلو رکھا ہے نیچے بلکل سلو کیونکہ اس کو ہم نے کرنچی کرنا ہے تو سلو فلیم کے اوپر اس کو اس طرح سے گھی کے اوپر کرتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے جیسے پراتھے کو ہلاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بنے گا تو جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں یا جن لوگوں کو آئلی چیزیں زیادہ پسند نہیں ہیں تو وہ اس طرح سے بنا کے دیکھیں اتنے زیادہ یہ کرنچی کرسپی ہوں گے اور اندر سے اتنے زیادہ مزدار بنتے ہیں یہ فلنگ بہت زیادہ مزے کی اس کی بنی تھی اور اوپر سے بہت زیادہ کرسپی تھے یہ تو یہ بہت زیادہ مزے کے لگیں گے اور آئل بھی اس میں زیادہ نہیں ہے دیسگی صحت کے لیے اچھا ہے اگر دیسگی نہ لگانا چاہیں تو آئل بھی لگا سکتے ہیں مگر دیسگی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا لگا تو یہ بہت زیادہ اوپر سے کرسپی ہو چکے ہیں بلکل سرو فلیم کے اوپر ان کو ہم نے ٹوست کیا ہے تو اندر سے ان کی فیلنگ بہت سوفٹ سی ہے اور اوپر سے یہ کرنچی ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے سارے ہی سینویچ جو ہیں تیار ہو چکے ہیں ریڈ ریڈ سے بہت ہی مزے کے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بریڈ جو ہے وہ بلکل فریش ہو تاکہ وہ اچھی طرح سے فولڈ ہو سکے اور اگر ذرا سی باسی ہو تو اس کو پانی لگا لیں ہلکا سا اس کو فولڈ کرنے کے لیے پانی والے ہاتھ اس کو لگا لیں تو سینویچ پنانے میں پھر بھی آسانی رہے گی تو اس طرح سے آپ بھی پنا کے دیکھیں یہ ہیلتی سی اور مزیدار سی ریسپی اور اللہ کرے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے اور آپ کی بہت اچھی بنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ